اگر چاندی کی مالیت تین لاکھ روپے ہو تو اس پر زکاة معلوم کیجئے چاندی کی مالیت ہے تین لاکھ روپے چاندی کی مالیت تین لاکھ تین لاکھ روپے چاندی کی مالیت ہے اس پر زکاة معلوم کرنے ہیں تو پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ زکاة کی شرح کیا ہے زکاة کی شرح زکاة کی شرح ہے دو اشاریہ پانچ فیصد یعنی کہ ہر ایسا مسلمان جو کہ صاحب نصاب ہو اس پر دو اشاریہ پانچ فیصد زکاة فرض ہے اب ہم نے بتانا ہے تین لاکھ روپے کی اگر مالیت ہو تو اس پر کتنی زکاة ادا کرنے پڑے زکاة کی رقم کیا ہوگی یہاں پر ہم لکھ لکھتے ہیں زکاة کی رقم زکاة کی رقم ملوم کرنے ہیں ہم نے اگر دو اشاریہ پانچ فیصد نکالنا ہے دو اشاریہ پانچ فیصد یہ جو چاندی کی مالیت ہے اس کا تو اس کو زرب کر دیں گے دو اشاریہ پانچ فیصد کو یہ نہیں کہ جو زکاة کی شرح ہے اس کو زرب کر دیں گے چاندی کی مالیت ہے تین لاکھ روپے تین لاکھ روپے اب اس قویسٹن کو فردر سالو کریں تو دو اشاریہ پانچ فیصد کی جو رامت ہے اس کو ختم کر دیں گے فیصد کا مطلب تہہ سو میں سے تو اس کو تقسیم کر دیا سو سے اور زرب اور اساتھ تین لاکھ سمپلیفائی کریں تو یہ جو سو کے دو زیرو ہے ان دو زیرو سے concrete سےیا ہوںと جو باقی رہ جگا دو اشاریہ پانچ ذرب تین ہزار دو اشاریہ پانچ کو تین ہزار سے زرب کر دیں گے تو دو اس کیلکہیٹر کا استعمال کر لیتے ہیں دو اشاریہ پانچ ذرب تین ہزار برابر سات ہزار پانچ سو تو زکاة کی رقم آگئی سات ہزار پانچ سو زکاة کی رقم تو اس طرح ہم نے سمجھا کہ اگر چاندی کی مالیت تین لاکھ روپے ہو اور اس پر اگر زکاة ادا کرنی ہو تو اس میں سے تین لاکھ روپے جو مالیت ہوگی اس میں سے سات ہزار پائنچ سو روپے جو ہوگی وہ زکاة ادا کرنا پڑے گی